جب میں بیس انیس بیس اکیس سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی انیس بیس سال کے بچوں کی کہ آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ کیا آپ تمام لوگ اہد لیتے ہیں کہ ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے کیا آپ اہد لیتے ہیں کہ اب ہم کوئی مسجد کو نہیں کھویں گے اگر اہد لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرے تقبیر ان کو پیغام ملنا چاہیے مسجد کو اب ہم نہیں کھویں گے تمہارے دل فریب اور ہتکندوں سے ہم جان چکے تمہارے ہتکندوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدی شریفہ کے مومن وہ ہے جو دو بار ایک سراغ سے نہیں ڈس آ جاتا اب ہم دوبارہ نہیں ان کو ڈس نہیں دیں گے مسجد ہے اور رہے گی انشاءاللہ و تعالی صبح قیامت تک گیانواپی مسجد مسجد تھی اور جب تک اللہ دنیا کو قائم رکھے گا مسجد رہے گی انشاءاللہ و تعالی اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں ہماری بھی کرمہ داری ہے کہ رمضان ہو گیا تو مسجد کے درو دیوار ترستی ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو رمضان کے تیز دن اللہ کے گھر میں آ کر سربسجود ہو رہے تھے تو یاد رکھو مسجدوں کی فاضح پہلے ہم کو اپنی محلوں کی مسجدوں کو آباد رکھ کے رکھنا اگر ہم اپنے محلوں کی گاؤں کی مسجد کو آباد رکھیں گے تو یہ شیطانی طاقتیں جو للچائوی نظروں سے ہم کو اپنی تہذیب سے محروم کرنا چاہتی ہیں ان کو پیغام مل جائے گا کہ اب دوبارہ مسلمان بھارت کا مسجد کھونے کو تیار نہیں ہے